اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں ہوں شامدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز باغبانپورا کے علاقے میں منچلوں کی ہوای فائرنگ کی فوٹیج کا معاملہ باغبانپورا پولیس کی بروقت کاروائی ہوای فائرنگ کرنے والے دونوں موزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے موزمان بناظم حسین اور فکملہ اور زی شاند شامل ہیں مقدمات درج ایسے چو شاہزیم خان موزمان کے قبضے سے فوٹیج میں نظر آنے والی رائفل پسٹل درجنوں گونیا اور ساتھ میگزینز پر آمد موزمان نے رات گئے ہوای فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و حراس پھیلایا تھا ایس پی کینٹ سائد عزیز کی موزمان کے گرفتاری پر ایسے چو باغبانپورا شاہزیم خان اور ٹیم کو شاہ باش ہوای فائرنگ اور شو آف فیپن کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی کینٹ سائد عزیز اگوا کر لہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے کا اطراف پتنگ سازی پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی کینٹ سائد عزیز چمل میں اید الفیتر کے موقع پر پشتون خام میپ کے وزرگ رہنما حاجی محمد عیسی خان حمید زئی ان کے رہاش کا پر چمن پریس کلب کے سابق صدر حاجی اسغر اچک زئی اور شہری سیاسی رہنماوں نے ملاقات کی اور عید کی مبارک بات دی اور انہوں نے کہا کہ علاقے میں اب نو آبان اور دیگر مسائل کی وجہ سے شہری سخت مشکلات اور پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں اور فورٹی سیون ڈیوز بیورو چیف ملوچستان عمران خان پشتون یار نے کہا کہ اید کی آنے سے شہریوں کے چہروں پر دوبارہ رونکے آ جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ان کی خوشیوں کی طرح زندگی میں ہر روز یعنی ہر وقت اسی طرح خوشی آلائے نوشہرہ ورکہ کے نواہی گاؤں میلو ورکہ میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل دونوں بھائیوں کے درمیان دو ملنے زمین کا تنازعہ تھا مکتول اسگر پانچ بیٹیوں کا باپ تھا پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہیدی کٹھے کرنے شروع کر دیئے مولزم عارف موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ساہی وال کے نواہی اڈا گیمبر گینٹ پر ڈقیتی کی ایک اور بڑی واردات ڈقیت گینگ نور شاہ مورد شاہ فر گیس والے سے ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے اور دو عدد موبائل نے اڑے اڈا گیمبر پر بڑھتی ہوئی ڈقیتی کی واردات اہل گیمبر کو شدید تشویش گیمبر پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی پولیس چوکی گیمبر انچارج سب انسپیکٹر مرزا اسلم صرف باتوں کی حد تک محدود مرزا اسلم جرائم کو کٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام اس موقع پر اہل گیمبر کا کہنا تھا کہ جب سے گیمبر چوکی انچارج مرزا اسلم سب انسپیکٹر کی پوسٹنگ ہوئی ہے تب سے جرائم میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے مرزا اسلم صرف باتوں میں ہیرو اور کام میں زیرو ہے ہمارا آرپیو ساہیوال احمد ارسلان ملک اور ڈی پیو ساہیوال کاشیف اسلم چودری سے پرزور اپیل ہے کہ سب انسپیکٹر مرزا اسلم کو فل فور تبدیل کیا جائے اور کسی اور فرز سناس خوفیسر کو چوکی انچارج گیمبر تاہیونات کیا جائے تاکہ گیمبر کی عوام کے جانو مال کا تحفظ ہو سکے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو اور خبر کی تردید سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں دیکھا جا سکتا ہے قاسم آباد میں قائم ہوتیل پر ایک شخص ایک مزدود پر تشدد کر رہا ہے اور ویڈیو کے ساتھ تحریر میں لکھا گیا ہے کہ تشدد کرنے والے شخص تھانا قاسم آباد کا پولیس اہلکار ہے جو دراصل غلط ہے تشدد کرنے والا شخص پولیس اہلکار نہیں بلکہ ایک شہری ہے جس کے بارے میں معلومات لی جا رہی ہے مزید اس بات کی مکمل تردید کی جاتی ہے کہ اس شخص کا تعلق پولیس مہمہ سے ہے اور آئندہ جو بھی پولیس کے خلاف اس طرح کی بے بریاد جھوٹی خبریں چلائیں گے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹون اور شہرہ ورکہ کو عید کی چھوٹیوں میں پندرہ کے قریب ٹرافک حادثات کی کالز محصول ہوئیں تمام امرجنسیز پر بروقت پہنچ کرتی اس سے زائد قیمتی جانوں کو اپنی پیش آورانہ محارت سے بچا لیا گزشتہ عیدوں کی طرح اسی پر بھی من چلے اور کم عمر نوجوانوں کی جانب سے موٹر سائیکلز کی ون ویلنگ کی گئی اور موٹر سائیکلز کو اوور سویڈ سے چلایا گیا جس کی وجہ سے پندرہ سے زائد ٹرافک حادثات ہوئے جن پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹون اور شہرہ ورکہ کو مدد کے لیے بولایا گیا تیس سے زائد افراد ان حادثات میں زخمی ہوئے ان میں سے پندرہ سے زائد افراد کو معمولی نوعیت کا زخمی ہونے کی وجہ سے موقع پر ہی فرسٹ ایٹ فاراہم کرتی گئی جبکہ باقی زخمیوں کو زخموں کی نوعیت دیکھتے ہوئے ریسکیو جوانوں کی جانب سے ابتدائی طبعے ابنات فاراہم کرتے ہوئے اسپتان منتقل کیا گیا ساہیوال زلین تظامی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ادم توجہی کی وجہ سے چار دن پہلے ہونے والی بارش کا پانی نمازی اور شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا پاک پتن چوک ساہیوال محمدی مسجد کے سامنے چار دن پہلے ہونے والی بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو شدید پریشانی کا سامنا اس موقع پر مسجد محمدی کے نمازیوں کا کہنا تھا کہ ساہیوال انتظامیہ ہوش کے ناخل نے محمدی مسجد کے سامنے پانی کو صاف کروائے تاکہ نمازیوں کو آنے جانے کی پریشانی ختم ہو سکے ہمارا کمیشنر ساہیوال ڈویزن نادید چٹھا ڈپٹے کمیشنر زلہ ساہیوال بابر بشیر اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حالف سرانپور زور مطالبہ کیا کہ پاک پتن روڈ پر واقع محمدی مسجد کے سامنے سے پانی اور گندگی وغیرہ کو جلد سے جلد صاف کروائے جائے تاکہ نمازیوں کو صاف ستھرا محول مخیہ ہو سکے پی ٹی آئی سینئر نائب صدر ریجن سفیر برائنسانی حقوق انیسہ صدیقی کا سمندری توفان کے حوالے سے سندھ حکومت کے لیے پیغام کے انتظامات کا جائزہ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹ سکے انیسہ صدیقی سینئر نائب صدر ریجن پاکستان تحریک انصاف سفیر برائنسانی حقوق جیسا کہ سمندری توفان کا چرچہ ہے کافی دن سے اور اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سندھ حکومت نے کوئی واضح طور پر اقتامات نہیں کیے جس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سندھ کے ساحلی پٹیوں پہ ہو سکتا ہے اور جیسا کہ ہماری ٹین پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے بھی وزٹ کیا اور ابھی تک کوئی خاطرخواہ انتظامات سندھ حکومت کی طرف سے نہیں کیے گئے کیونکہ فشریز ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت کے انڈر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اقتامات کا جائزہ لیں کیونکہ ماہیگیروں کو بھی سخت مخشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس ہی حوالے سے سندھ حکومت کو چاہیے کہ اپنے انتظامات مکمل کریں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم لوگ تیار رہیں جزاک اللہ ہیڈلائنز آپ نے چاری وصیت خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پوٹی سیور نیوز